مفتی صلی اللہ علیہ وسلم پتھان اور سندھیوں کو لے کر جو تعاصب لسانیت اور فرقواریت کی آگ بھڑکائی گئی ہے اس پر اسلام کے مطابق روشنی ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم پرستی پہ جان دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے دیکھو جنت کس نے بنائی ہے مہاجروں نے پتھانوں نے سندھیوں نے یا اللہ نے پتھانوں نے سندھیوں نے مہاجروں نے یا اللہ نے بنائی ہے اللہ نے بنائی ہے نا تو اللہ جنت میں کسی کو سندھی ہونے کی بیس پہ پتھان ہونے کی بیس پہ مہاجر یا پنجابی ہونے کی بیس پہ بولو نہیں بھیج گئی ہمارے اپنے نعرے ہیں جو یہیں دفن ہو کے ختم یہیں دفن ہو کے ختم ہو جائیں گے اگر کسی نے ظلم کیا کسی سندھی نے کسی پتھان پہ ظلم کیا تو ظالم کو سزا دینے کی شریعت میں اجازت ہے جو بھی اس کا ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ کسی اور کو مارنا کسی دوسرے سندھی کو کہ کیونکہ ظلم کرنے والا سندھی تھا لہذا سب سندھیوں سے میری دشمنی ہے یہ کیا ہے اعتدال سے یہ تجاوز ہے اسی طرح کسی پتھان نے کسی سندھی پہ ظلم کیا تو جس نے ظلم کیا ہے وہ سزا کا مستحق ہے اس کے علاوہ دوسرے پتھانوں سے دشمنی کرنا کہ چونکہ فلاں پتھان نے فلاں سندھی کو مارا تھا تو اب سارے پتھان میرے دشمن ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کی جو باؤنڈری ہے اس کو کیا کر رہے ہیں کتنے سخت الفاظ ہیں قرآن کے من قتل مؤمنم متعمدن فجزاؤہ جہنم جس نے کسی مسلمان کو جان کر قتل کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پتھان مستثنہ ہے یا مہاجر مستثنہ ہے یا پنجابی اس سندھی داخل نہیں ہے اس ہندھی داخل نہیں ہے نہ 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 جس نے بھی کسی بے گناہ مسلمان کا قتل کیا قرآن کہتا ہے اس کی سزا جہنم ہے وغضب اللہ علیہ اللہ کی غضب اس پر اللہ کی لانت اور ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں جلے گا اسلام میں شرک کے بعد قتل سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کبھی بھی کوئی قوم پرستی کی بیز پر کسی بے گناہ کا کہ خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ نہ کرے دیکھو دنیا میں سزا سے بچ جائے گا آخرت میں نہیں بچے گا ہمارے نبی کی تلوار سب سے پہلے اپنی قوم کے خلاف چلیے پتہ ہے آپ کو بدر کی لڑائی ہمارے نبی عربی تھے کے نہیں تھے تو کیا عربیوں کی فارسی سے جنگ ہوئی تھی بدر میں بولو نا کہ نبی نے کہا ہم عرب ہیں ہم سلمان فارسی ہیں ہم فارسی کو اپنی ملک میں برداشت نہیں کریں گے نبی نے یہ کہا تھا بولتے کیوں نہیں حضرت بلال عربی تھے یا حبشی تھے ہمارے نبی نے یہ نعرہ لگایا کہ بلال چونکہ حبشی ہیں اور عرب میں کیوں رہ رہے ہیں ہم ان کو اپنے کنٹری میں برداشت نہیں کریں گے یہ کہا نبی نے نا 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 ان کو آزاد کروایا غلامی کے طوق سے حضرت ابو بکر نے بہت بھاری رقم دی حضرت ابو بکر قریشی حاشمی عربی لیکن کس پہ حسان کر رہے ہیں بلال حبشی پر کروڑوں روپے اس زمانے کے لحاظ سے حضرت ابو بکر کی خرچ ہوئے ہیں حضرت بلال کو غلامی سے آزاد کرانے کے لئے ہمارے نبی تو دوسری قوم کا دفع کر رہے ہیں سلمان فارسی تھے پرشین بولنے والے تھے نبی نے یہ نہیں کہا کہ سلمان تم فارسی بولتے ہو ہمارے کنٹری سے فورا نکل جاؤ ہم یہاں فارسیوں کو برداشت نہیں کریں گے نا 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 حضرت سلمان پرشین تھے ایران کے تھے جنگ میں صحابہ نے ان کو کمانڈر بنایا اور حملہ ہو رہے ہیں ایران پر جو آگ کی پوجہ کرنے والے تھے تو حضرت سلمان فارسی کمانڈر ہیں پرشین اور عرب کیا ہیں ان کے ماں تحت ہیں صحابہ کرام عربی معمولی عرب نہیں قریشی حاشمی نبی کے ساتھی اور کمانڈر کس کو بنایا ہے بولو نا سلمان فارسی کو حضرت سلمان فارسی نے قلعے پر حملہ کرنے سے پہلے اہل فارس کو خطاب کیا اے اہل فارس انا رجل منکم میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں اور میں عرب نہیں ہوں لیکن ترون العرب یطیعوننی کیا خدا کی قسم جب میں نے حضرت سلمان فارسی کی الفاظ پڑھتے ہیں ایسا وجہ دایا تھا کہ کیا اسلام کی کلیارٹی کتنی اسلام کے دعوے میں حضرت سلمان فارسی نے اپنی قوم سے کہا دیکھ رہے ہو عرب نے مجھے کمانڈر بنایا ہے اتنی عزت عربی دوسری قوم کے میں تمہاری قوم کا مجھے تم میں وہ عزت نہیں مل رہی جو کہاں مل رہی ہے عرب مجھے عزت دے رہے ہیں عرب تو کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے حضرت بلال کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا عربوں نے اس طرح برداشت کرتے تھے غیر قوم کو غلام بن کے راؤ ٹھیک ہے ورنہ نہیں نبی نے غلامی سے آزاد کروایا حضرت بلال کو اور حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کیا کیا ہے کمانڈر بنا دیا جنگ کا ان کے مشونوں پر عمل ہو رہا ہے غزب خندق میں حضرت سلمان فارسی سے مشورہ لیا گیا تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم سے خطاب کر رہے جس کا مفہوم یہ کہ مجھے تم میں وہ عزت نہیں ملی جو کون دے رہے ہیں عرب جو کبھی غیر کو برداشت نہیں کرتے تھے آتھ مجھے کمانڈر بنا دیا یعنی وہ اسلام کا حسن بیان کر رہے ہیں کہ ہماری جنگ قوم پرستی کی بیس پر نہیں ہے نظریہ کی بیس پر ہے نظریہ کی دیکھو سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں میں جب حج پہ تھا نا مجھے یہ اطلاع ملی کہ اس طرح سے جو ہے وہ پتھانوں کے ہوتل سندھ میں بند کیے جا رہے ہیں اور بعض لوگوں کی طرف سے پتا چلا کہ جی وہ بعض پتھانوں کی طرف سے پتا چلا انہوں نے زیادتی مجھے نہیں پتا حقیقت کیا ہے صحیح گہرائی میں میں نہیں کیا ہوں بھائی جس نے ظلم کیا اس سے انتقام لو اس کی بیس پر کسی اور کی طرف ہاتھ بڑھانے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے کہ پتھانوں کی ہوتل جلا دو پتھانوں کی دکانیں بند کر دو یہ ظلم ہے اسی طرح آپ بھی سندھیوں کو یہاں سے نکالو سندھیوں کو مارو یہ ظلم ہے ہمارے نبی نے سب سے پہلی لڑائی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کس کے خلاف کی ہے فارسیوں کے خلاف کی ہے نبی کی لڑائی یا حبشہ لوگوں کے خلاف ہوئی ہے سب سے پہلی اسلام کی جنگ غزوہ بدر ہے ادھر بھی عرب ادھر بھی عرب ادھر بھی قریشی ادھر بھی قریشی کیوں جہاں حق ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے چاہے وہ ہماری قوم کا ہو یا نہ ہو جو باطل پر ہے چاہے ہماری قوم کا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ بہت بدبودار نعرہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ مر گئے نا اس جنگ میں قوم پرستی کی جنگ میں تو یہ شہادت کی موت نہیں ہے ہاں ظالم سے انتقام لیتے ہوئے مرو گے تو شہادت ہے لیکن ظالم کی بیس پر قوم کو نشانہ بنایا کہ سندھی ایسے ہوتے ہیں پٹھان ایسے یہ نعرے چھوڑ دو نبی کے دور میں ایک دفعہ دو قبیلے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک قبیلے کے سردار نے اپنی قوم کا نام لیا دوسرے نے اپنی قوم کا نبی نے کیا فرمایا آپ نے ان صحابے کو کہا یہ نعرہ چھوڑ دو یہ منتنہ منتنہ وہ جو مردار مردہ جانور نہیں پڑا ہوتا بگری مر جاتی ہے کشرے پر پڑے اس میں سے بدبو آتی ہے آپ نے فرمایا یہ وہ مردہ مردار جانور سے جو بدبو پھوٹی ہے نا ایسا گندہ نعرہ ہے یہ ایسا گندہ نعرہ ہے کہ یہ ہمارا قبیلہ وہ ہم عربی وہ فارسی ہم پتھان ہم پنجابی ہم مہاجر ہم یہ یہ نعرہ انتہائی غلیظ انتہائی بدبو دار ہیں کتنے واضح الفاظ ہیں حجت الودا کے موقع پر لا فضل لعربیین علا عجمی آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے یہ اس موقع پر نبی کہہ رہے ہیں جب عرب اپنے جیسا دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتے تھے تو ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں اور ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں یہ گندہ بدبودار نعرہ ہے چھوڑ دو اس نعرے کو اور کراچی میں بھی اس طرح کے نعرے اب لگنا شروع ہو گئے مہاجر پتھان اور فلانے پتھانوں کے ہوتل بند کرو یہ جو اس طرح کے نعرے لگا رہا ہے وہ کبھی بھی تمہارا خیرخواہ نہیں ہو سکتا ایسے لیڈر خود بھاگ جاتے ہیں جب فسادات ہوتے ہیں ان کے پروٹوکول ہوتے ہیں قوم کو ایک قتل و غارت کی آگ میں جھونک دیتے ہیں کوئی کسی کا ہوتل نہیں بند کرے گا پورے ملک میں سب کو کراچی والوں کو اجازت ہے کوئٹہ میں جا کے کاروبار کریں کوئٹہ والوں کو اجازت ہے کراچی میں بزنس کریں سندھ والوں کو اجازت ہے کوئٹہ میں بزنس کریں کوئٹہ والوں کو اجازت ہے بولو سندھ میں بزنس کریں سب زمین جو اپنی پروپرٹی خریدے گا رینٹ پر لے گا اس کا حق ہے اس سے وہ حق چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے یہ اگر جنگ نہ روکی حکومت کی ذمہ داری ہے کسی طرح روکے علماء کی ذمہ داری ہے علماء پوری کر رہے ہیں الحمدللہ جتنا جو کر سکتے ہیں اس میں دیندار لوگوں کی ذمہ داری ہے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں جو ظالم ہے اس سے انتقام لینے کی اجازت دی ہے شریعت میں کوئی اگر کوئی کسی بھی طرف سے ظلم کر رہے اس پیسے پھر اس سے انتقام لیا جائے گا اس کے علاوہ کسی کو قوم پرستی کی بیس پہ حدف بنانے کی اجازت نہیں ہے تو اللہ نے جنت بنائی ہے اللہ قوم پرستی کی بیس پہ کبھی بھی جنت نہیں دیتا حدیث میں تو آتا ہے جو قوم پرستی کی بیس پہ مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر ہے وہ جاہلیت کی موت جاہلیت میں کیا مر کے لوگ جنت میں جائے کرتے تھے تو اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں کل لکم من آدم حدیث میں آتا تم سب کس کی اولاد ہو آدم کی وآدم من تراب آدم قصے تھے مٹی سے اور سورہ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا اِنَّا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُ اے ایمان والو ہم نے تمہیں اے انسانو ہم نے تم سب کوئی ایک انسان آدم سے بنایا ہے اور ہم نے جو قبیلوں میں باٹ دیا تاکہ تمہارا انٹرڈکشن ہو ہر قوم کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے تو اس عادت کی حد تک ٹھیک ہے اتنا انٹرڈکشن ٹھیک ہے بھئی یہ پتھان ہیں بڑے بہادر ہوتے ہیں بھئی یہ سندھی ہیں بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں بھئی یہ مہاجریں تہذیبی آفتہ ہوتے ہیں یا جو بھی لوگوں میں مشہور ہیں یہ پنجاب والے ہیں یہ بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں اس طرح کی یہ انٹرڈکشن بن جاتا ہے جب بھی کسی قوم میں کوئی خوبی ہوتی ہے اس حد تک قوم کا نام لینا جائز ہے اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے اس سے آگے بڑھنے کی اور اگر کسی قوم میں کوئی خامی ہے تو بھئی آپ کی قوم میں بھی کوئی خامی یہ والی نہیں ہے تو دوسری خامی ہے ایسا ہوتا ہے بھا ہم کہتے ہیں فلا قوم میں یہ خامی ہے فلا قوم میں یہ خامی ہے اس میں وہ خامی ہے تو آپ میں وہ نہیں ہے تو دوسری خامی ہے اس لئے یہ تو اللہ نے اس کی بنیاد ختم کر دی ہے تو اللہ کی نظر میں سب سے عزتدار وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے تو کبھی بھی بھائی نہ کوئی پتھان بھائی اس جنگ میں آئے کہ سندھیوں کو بلا وجہ مارنا شروع کر دیں بے گناہ سندھیوں کو نہ سندھی بھائی ہمارے نعرے سے متاثر ہو اور خام خام پتھانوں کے کاروبار بند کرنا شروع کر دیں جس نے جتنا ظلم کیا بس اس کو فوکس کیا جائے چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو اس کو فوکس کیا جائے اس کے علاوہ اس جنگ کو کہیں بھی بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے اور اس میں بھی اگر معاف کرنے سے معاملہ تھنڈا ہوتا ہے تو اسلام کی طرحیب کس کی دیتا ہے معاف کرتا ہے حدیث میں آتا ہے جس نے اپنا حق حق پر ہونے کے باوجود معاف کیا علماء بیان کرتے ہیں بشرتے کے معاف کرنے میں جنگ تھنڈی ہو رہی ہو تو میں اس کے لیے جنت میں گھر کا زامن ہوں ہمارے استاذ نے بتایا کہ میں حج پہ جا رہا تھا ایک سیٹ پہ نہ دو پھڑا ہو گیا دو بندوں کا حج پہ جاتے ہوئے وہ کہیں تھوڑی سی مینجمنٹ میں گڑڑ ہو گئی ہوگی یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے وینڈو کی طرف بیٹھنا ہے اس میں کوئی لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں اب وینڈو سیٹ آپ نے لیا آپ وہاں بیٹھنا چاہتے ہو ایک بندہ کہہ رہے نہیں میری میسز بیٹھے گی وہاں پہ تاکہ پر دیکھاؤ اس طرح کیوں کہ پھڑا ہو گیا تھا وہ لڑ رہے ہیں پاگلوں کی طرح جہاز میں جا رہے ہیں کہاں ہیں حج کرنے جا رہے ہیں ہمارے استاذ کہتے ہیں ان میں ایک کوئر بھی آتی تھی کہتے ہیں میں گیا میں نے ان سے کہا دیکھو آپ کی سیٹ ہے نا مانتا ہوں آپ کا نمبر ہے آپ چھوڑ دو اپنا حق تاکہ لڑائی کیا ہو جائے ختم اس نے کہا کیوں چھوڑوں میں کہہ رہے ہیں میں نے فوراً حدیث سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی زمانت لیتا ہوں کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ کیا واقعی یہ صحیح حدیث ہے میں نے کہا بالکل صحیح حدیث ہے ریفرنس دیا بس کہتے ہیں بس کافی ہے میرے فوراں کیا ہو گیا دھنڈا ہو گیا اس نے کہا بس نبی کا ارشاد ہے اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے بھئی بس اب مجھے آگے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی تیری تو بیٹھ جائے جہاں پہ تو یہاں تو وہ تو سیٹ کے معاملے میں چھوڑ دیا تو قتل ہو رہے ہیں بھئی قتل و غارت تو اگر آپ کو اپنا حق چھوڑنا بھی پڑتا ہے تاکہ اتحاد پیدا ہو جائے تو ایسے موقع پہ شریعت کیا ترغیب دیتی ہے انتقام لینا جائز تو ہے صرف ظالم سے معاف کرنا ایسے موقع پہ کیا ہے افضل ہے تاکہ جھگڑا کیا ہو جائے ختم ہو جائے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائز سبحانک اللہ و بحمدی کا نشہدو اللہ 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 انتا نستغفروک و نتو مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائب ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت پھولیں جزاک اللہ موسیقی